ایک سوال ہے جیسے کہ ایک آدمی ہے وہ مسلم ہے اور اس نے ایک جوہا کھیلا ہے تو جوہا میں اس نے بھاری رقم جیتا ہے تو یہاں پر ریال جو ہے بھاری ریال جو ہے جیتا ہے تو وہ جو ہے پارٹی دے رہا ہے تو پارٹی دے رہا ہے تو سب کو جو ہے انوائٹ کر رہا ہے تو کیا اس پارٹی میں انوائٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں تو تھوڑا یہی بتانا ہے شریف ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ جیتا ہے اور پارٹی سپیٹ کر رہا ہے سب کو لیکن وہ جوہا کا پیسہ ہے جوہا کھیلا ہے اس کا پارٹی دے رہا ہے اور جو ہے کمپنی میں کام بھی کرتا ہے تو اس کا الگ سے تنخواہ ملتا ہے تو یہ بھی بات ہے تو تھوڑا بتائیے گا لزاک اللہ خیر السلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ و برکاتہ تو یہ جو سوال ہے اس سوال کا جواب میں اپنے چینل پر فیس بک پیج پر دے چکا تھا لیکن مجھے رومانہ نے بتایا کہ آپ کے جواب میں تشنگی ہے اور حقیقت یہ ہے جس زاویے سے میں نے جواب دیا تھا اسے رومانہ نے جب اس کے ہر پہلووں پر غور کیا تو جس طریقے سے وہ خواب کے ہر انگل پر آپ کو بشارت اور خوشخبری دیتی ہیں اور خواب کے ہر انگل پر تفسرہ کرتی ہیں اسی طریقے سے اس سوال کے ہر پہلو کو رجاگر کیا انہوں نے اور میں ان کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں ہر وہ ویور ہر وہ ہمارا سبسکرائبر ہر وہ ہمارا چینل کا سپورٹر جو اس کی ویڈیو نہایت سنجیلگی سے دیکھتا ہے اور اس میں اگر کوئی کمی اور خامی نظر آتی ہے اس پر وہ نشاندہی بھی کرتا ہے تو اس کی نشاندہی دراصل آپ ہی ہمارے لئے نادر تحفہ ہیں آپ ہی ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہیں ہمارے ویورز ہی بہت بڑے سرمایہ ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی ویڈیوز کو نہایت ہی سنجیلگی سے دیکھتے ہیں اور الدین النصیحہ کے تحت جو آپ نے نصیحت کی رومانہ میں آپ کو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس نصیحت کا پورا پورا عجر عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اس جواب کے ایک پہلو پر میں نے جواب دیا تھا لیکن رومانہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے جن کے دل بیمار ہوں وہ آپ کے جواب سن کر یا شیخ عدویز بن باز کا فتوہ سن کر وہ کوئی چور دروازہ نہ کھول لیں اور انہوں نے بلکہ ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ جوے کی لط جس کو لگ جاتی ہے وہ گھر کو خاندان کو برباد کر دیتی ہے اور اس کی جو تین پہلو ہیں وہ میں آج آپ کی خدمت میں دوبارہ سے ارز کر دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے جوا کھیلا ہے جوا کھیلنے کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیصر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاشتنبوه لعلكم تفلحون اس عمل کو اللہ رب العالمین نے شیطان کا عمل قرار دیا ہے تم ان سے بچو تاکہ فلاہ پا جاؤ اور اسی طریقے سے معیدہ نائنٹی اور رائنٹی ون میں اللہ تعالی فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیصر ویسودکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون تو شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ آپ کو جوے اور شراب کے ذریعے ٹراب کر لے تاکہ آپ کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے اور آپ کو برباد کر لے تو ان دونوں آیتوں میں سور مائدہ آیت نمبر نبے اور سور مائدہ آیت نمبر اکیانوے اس بات کا علماء امت متفق ہے کہ یہ جو جوہ ہے جوہ کھیلنا حرام ہے یہ جائز نہیں ہے اگر آپ جوہ کھیلتے ہیں تو قرآن کریم کی اس آیت کی سریح مخالفت کرتے ہیں آپ ایک حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں اور جو گناہ ہے اور جس سے آپ کو توبہ کرنی چاہئے نمبر ایک نمبر دو خوشی منانا انہوں نے یہ کہا کہ وہ پارٹی دے رہے ہیں غالباً اسی چیز کی پارٹی ہے کہ وہ بڑی بھاری رقم ریال پتہ نہیں کہا یہاں کے ریال ہیں کون سے ملک کے ریال ہیں یہاں پر انہوں نے جیتے ہیں دیکھئے پارٹی میں شریک ہونا کوئی قبیحت اس کے اندر نظر نہیں آتی اس سوائے ایک بات کے کہ آپ اگر پارٹی دے رہے ہیں کسی اور چیز کی تو فبیحہ بہت اچھی بات ہے لیکن آپ پارٹی دے رہے ہیں آپ کو جوے میں بھاری رقم ملی ہے تو یہاں اللہ تعالی فرماتا ہے تو یہ بھلائی کا کام تو نہیں ہے یہ تو گناہ کا کام ہے یہ تو حرام کام تھا جس سے آپ کو بچ جانا چاہیے تھا آپ کو حرام کے ذریعے مال ملا ہے اس مال کی سیلیبریشن آپ کر رہے ہیں تو اس سیلیبریشن کا حکم بھی خرمت ہی کا حکم ہوگا کیونکہ آپ کو وہاں پر جا کر کم از کم یہ سپورٹ آپ اس کو دے دیں گے کہ جناب all is well آپ کماتے رہو اور ہم کھاتے رہیں گے تو یہ بھی آپ کی طرف سے گناہ کا باعث ہوگا کیونکہ آپ نے اس کو جوے پر انکرج کیا ہے نمبر تین کھانا کھانا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے جوہ کھیلا جو کہ حرام ہے خوشی منائی اس پر وہ ناجائز تھی وہ بھی جائز نہیں تھی اور پھر اس نے جو مال جمع کیا ہے وہ مال خرچ کرتا ہے اپنے مال کو دان اور دھنی بن کر مسجد پر لوگوں کی بھلائی کے کاموں پر اور آپ کو کھانا کھلاتا ہے وقتاً فوقتاً اس وقت نہیں اس وقت تو وہ اس کی سیلیبریشن کر رہا ہے جو کہ بھاری رقم اسے ملی ہے یہاں تو آپ کو نہیں جانا چاہیے لیکن اگر کوئی آدمی خوشی کی وجہ سے کسی اور خوشی کی وجہ سے وہ شادی بیعہ کی تقریب ہو یا کوئی اور خوشی ہو اپنے دوستوں کو جمع کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس حرام کمائی سے چونکہ وہ کمپنی میں کام بھی کرتا ہے اور وہ حرام کمائی بھی اس کے یہاں آتی ہے تو ایسی صورت میں سماحت الشیخ عبدالزبین باز مفتی مملکت سعودی عرب نے فرمایا کہ جب مال حرام بھی آتا ہو اور حلال بھی آتا ہو تو ایسی صورت میں اس کی جو دعوت ہے اس کو قبول کیا جائے گا کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی جو مدینہ منورہ میں بستے تھے جو سود کا کاروبار کیا کرتے تھے ان کی دعوت کو بھی آپ نے قبول کیا ہے اور ان کے تحفت حائف بھی آپ قبول فرماتے تھے تو تحفت حائف کو ایسے لوگوں سے لے لینا جن کا مال حرام اور حلال بھی مشکوک اور مشکل ہو جیسے کہہ لیجئے کہ مکس ہے ایسی صورت میں تو ان کے یہاں جانا کھانا کھانا کسی اور تقریب پر اب وہ کہیں کہ جناب میں مال تو میرا حرام کا ہے لیکن میں بارہ وفات کی دعوت دے رہا ہوں مال تو میرا حرام کا ہے میں رجب کے کونڈے کھلا رہا ہوں وہ تو حلال ہے نہیں یہ وہ بھی حرام ہے رجب کے کونڈے بھی گیارمی کی کھیر بھی اور اسی طریقے سے محرم کی حلیم بھی تو چاہے وہ شب برات کے حلوے ہوں یا محرم کی کھیر کھلائے یا کسی مزار کے آپ کو لا کر توفت حائف دے یہ سارے کے سارے کام چونکہ اس سے اس کی وہ عقیدت جڑی ہوئی ہے تو اس عقیدت کی وجہ سے جب آپ بارہ وفات کی عید میں اس کے ساتھ خوشی نہیں منا سکتے وہ جائز نہیں ہے اسی لئے آپ کو نہ شابان میں نہ ہی شب برات پر حلوے میں نہ رجب کے کونڈے پر نہ گیاروی پر اور نہیں چودوی پتہ نہیں کون کون سی ان کے یہاں کھانے بنانے کے وہ ہورتے ہیں نکلے ہیں ان کے یہاں تو بہرحال بہت کھاتے پیدے لوگ ہیں لیکن وہ کھانے جو ہیں چونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے اور اسلامی شاعر سے ہے تو اس لئے ہم اہل علم کا بوقف یہ ہے کہ ان میں شراکت کرنی جائز نہیں ہے تو آپ کو اگر کوئی آدمی حرام کماتا ہے ایک آدمی فلم اسٹار تھا اور اس نے کہا کہ میں حج کے لئے آنا چاہتا ہوں تو حرام کی کمائی سے آپ حلال کام کر سکتے ہیں وہ آپ جانے اور آپ کا رب جانے آپ کو آپ کے رب کو جواب دینا ہے جو حرام کی کمائی آپ نے کی ہے آپ اگر کسی کی مدد کرنا چاہیں یا مسجد میں چندہ دینا چاہیں شیخ عدیس بن باز نے فرمایا کہ یہ جائز ہے سود کی رقم بھی آپ مسلمانوں پر خرچ کر سکتے ہیں جو کہ محتاج اور مسکین ہیں نیک کاموں میں آپ خرچ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن اصل سود کی حرمت ہے اصل تو جوہ کی حرمت ہے اصل تو شرابکاری کی حرمت ہے تو جو آدمی جوا کھیل رہا ہے وہ ایک حرام کام کر رہا ہے اور جو اس نے رقم حاصل کی ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے اس سیلیبریشن میں ہمیں اس لیے شریک نہیں ہونا چاہیے کہ تو برائی کے اور گناہ کے جو کام ہیں ان میں ہمیں تعاون نہیں کرنا چاہیے اسی طریقے سے ایک آدمی اگر اس کے پاس مال حرام ہے اور وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے دعوت دیتا ہے اپنے کسی رشدار کو تو رشدار کا شیخ بن باز نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی دعوت بھی قبول فرمائی تھی مدینہ منورہ میں جبکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ سودی کاروبار کرتے ہیں لیکن وہ سودی کاروبار بھی ان کے ہوتا تھا اور ذراعتی اور دوسری تجارتیں بھی وہ لوگ کی کیا کرتے تھے تو بہرحال مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی اور میں اس ویڈیو کے آخر میں پھر رومانہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ نے صحیح وقت پر صحیح نصیحت فرما کر اس ویڈیو کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے تاکہ وہ چور اور جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کے لیے وہ چور دروازہ نہ اس سے کھول سکیں بہت شکریہ آپ اسی طریقے سے چینل کی ویڈیوز دیکھتے رہیں سنجیدگی سے دیکھیں اور اگر کوئی ایسی بات ہو جس کی آپ مجھے وضاحت کروانا چاہتے ہوں تو میں بالکل حاضر ہوں اور کوئی بھی ایسی چیز جو کہ شک اور شبے میں لوگوں کو دائر کرتی ہو یا شک اور شبے کو پیدا کرتی ہو ہمیں اس سے بچنا چاہیے حلال حرام حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اللہ رب العالمین ہمیں حرام سے بچنے والا بنا دے اور حلال پر عمل کرنے والا بنا دے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہر ربطان اللذی انزل فیهی القرآن هدل للناس و بینات من الحدى والفرقان